السلام علیکم ناظرین ہم موجود ہیں جناب سونگ کے شوٹ پر اور ماشاءاللہ اس ٹائم جو ہے ہم دیکھیں میں آپ کو لوکیشن بھی دکھا رہا ہوں اور کمپیریم بھی کر رہا ہوں یہ ہمارے حسنین بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ یہ شوٹ پر آئے ہوئے ہیں آؤٹڈور اور ان کے ساتھ موجود ہیں ستیاں سائمہ اور ہمارے ڈائریکٹر خرم شہزاد اور ماشاءاللہ یہ ہمارے ویلن صاحب کیا بات ہے ان کی اب یہ دیکھیں ڈائریکشن چل رہی ہے خرم شہزاد کی اور سائمہ حسنین کو بتا رہے ہیں سین جو ہمیں لینا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا سونگ بھی شوٹ ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے اور ہمارے ڈائریکٹر خرم شہزاد بس اپنے دل کی سن جو دل بولتا ہے وہ ہی کر ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہی ہے اور ماشاءاللہ زبردست دیکھیں آپ بہت زبردست لوکیشن جو ہے خرم شہزاد نے بڑی محنت کے بعد وزیٹ کے بعد اس لوکیشن کو فائنل کیا ہے اور دیکھیں بلکل ماشاءاللہ لکیشن کوئی بھی یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا جہاں ہم شوٹنگ کریں گے کیونکہ پورا ہمیں گاؤں دکھانا ہے اور آؤٹڈور سونگ بھی دکھانا ہے اور ماشاءاللہ یہ لکیشن بہت زبردست ہے اور میں کیمرہ میں نہیں کر رہا ہوں بغیر ٹرائپورٹ کے دیکھیں ماشاءاللہ خرم شہزاد دیکھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پوری لکیشن پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ حسنین اور میں تو ہوں آپ کا جانا پہچانا سینئر ڈی اوپی سلیم صدیقی نام ہی کافی ہے ماشاءاللہ ہائے گائز کیسے ہو موجود ہے سیٹ پہ سب آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہونے والا کام تو فلم ایک اچھی بن رہی ہے ایک اچھا میسیج ہے آپ لوگوں نے دیکھا تھا ایکسیڈنٹ کا سین بھی یہ وہی سائمہ ہے آج پھر زندہ ہو کے واپسی آگئی ہے یہ مرنے سے پہلے ایکسیڈنٹ کا پہلے کا سین ہے تو ہمارے اندر ایسے بس مسئلہ ہے جو سین بات کے ہوتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں سائمہ کیسے لگا تھا آپ کو ایکسیڈنٹ کا سین ماشاءاللہ سے ڈریس بھی ہوئی ہے آپ یہ نہیں سمجھے گا ہوں میں چھوڑ کہہ رہا ہوں وہی لڑکی ہے وہ ڈبلیگیٹ نہیں ہے وہی ڈریس بھی کپڑے بھی ہوئی ہے اچھا میں آپ کو وہ حقیقت بتا دے کہ جب نے آپ نے پیمنٹ ہیا تو اسے چار گھو زیادہ اس کے علاقے میں لگے ایسی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے میں بھی ایک دفعہ گیا تھا شوٹ کرنے تو میں نے چھلانگ ماری تھی تین چار تین گھرہا ہے یہ پاؤنڈ جو کام نہیں کر رہا تھا اسے چھلتا پڑا تھا ہفتا پورا لگا تھا ایسے کچھ سوٹ ایسی ہوتا ہے ریل میں آپ کو ایک بات بتا دوں کافی شوٹنگوں پہ جتنا بھی ریل کام ہوتا ہے کام آپ کو نظر بھی ہوئی آتا ہے ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلم بنا دی بہت اچھا ہوا ہے اب آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ مجھے شوٹ پہ چھوڑ لگی جس کی وجہ میں جو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا ہے ڈاکٹر کی بھی دیاڑی لگی اس کے بعد آزاروں مسئلیں ہوتے ہیں اللہ کا سب کچھ کرسے اللہ کا سب سسٹم چل رہا ہے تو یہ تو ہونا ہی ہے جو بھی مقدر میں لکھا ہے وہ تو سب کچھ ہونا ہے تو سیما ہماری آڈینس کو کچھ کہنا چاہتی ہو فلم کے بارے میں شوٹ کے بارے میں کام تو آپ معاشرہ سے کافی کر رہی ہیں جس طرح کام آپ کو لگا ہمارے ساتھ کر کے یا مزید کافی لوگوں ساتھ اچھا کام بھی کر رہی ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم خورم شہدادی اچھا کام کرتے ہیں کام تو سب ہی اچھا کرتے ہیں لیکن کسی کسی کام میں ڈیفرینٹ لوگ نظر آتا ہے کام نظر آتا ہے ڈیفرینٹ وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھلے آپ موہ پہ تاریف نہیں کریں آپ کو کسی کا اچھا کام لگایا آپ بولے تاریف کریں اس کا نام بھی لیں دیکھیں جس کا کام اچھا لگا آپ کو تاریف کریں یہ تو ایک سچ ہے آپ نے جو بتانا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں تھوڑا سب بولیں آپ کی بتا چلیں کام کے جو بات ہے تو ماشاءاللہ خورم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس نے نیو ٹیلنٹ کو کافی پرموڈ کیے اور جتنے بھی نیو ٹیلنٹ ہے میں ان سے یہی دوں گی کہ آپ خورم شہداد سے کوڈینیشن کریں اور بہت اچھا کام کروات ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ سکریپ اچھی ہوتی ہے اور کیمرا مین جو ہمارے سلیم دی اوپی ہے وہ بھی ماشاءاللہ کامرہ میننگ بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کامرہ میننگ کے وجہ سے ہم آپ کو بہت اچھے دیکھ رہے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات پتا ہوں میرے ساتھ فیمل بیٹھنی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے فیمل کے بارے میں کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ خورم شہداد نے سٹورییں بنائی ہیں سائما آپ کے ساتھ کافی کام کیا آپ یہ فیملے لیڈیز ہیں آپ کے ساتھ کافی کام کیا میں نے چار پانچ ساتھ ہماری سلام دعا ہے آپ کو کیسا لگا آپ کافی لوگ کہتے ہیں کہ خورم شہداد اچھی فیل میں نہیں بنا رہا ہے ایک میسیج ہوتا ہے ویسے تو سب کے گھروں میں سنیل یوں اور عمران آشمی دیکھا جاتا ہے اس کی اچھے ہم پر نہیں 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 کام آپ نے کیا ہے نہیں کام آپ نے کیا آپ بولیں گا اس میں یہ کہوں گا کہ خورم شہداد جو فیلے جو کہوں گا سچ کہوں گا کیونکہ جس طرح کی کہ اس کی مووی آ رہی تھی اور ناگوار گزری بہت لوگوں کو پر یہ کام کا حصہ ہے اور یہ میسیج بھی ایک گھرام ہے کہ جس طرح سے یوز کیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اچھی فیلمیں بھی کرتا ہے اس میں ایک کہانی جو میں اس کا مقصد سے بھی ایک میسیج ہے اگر کسی کو وہ ہیٹ کر رہا ہے یا کسی کو یہ بلیک میل کر رہا ہے یا کسی کو یہ یا یوز کر رہا ہے شوٹ کے مطابق تو ایک میسیج دیے رہے گی اچھا اچھا سنو سنو میری بہت سنو بات یہ کہ میں سبا انجل کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں سبا انجل سن بھی رہی ہوں گی شاید بہت اچھی آرٹسٹ ہے وہ کام کر رہی ہے ہاں وہ کام کر رہی ہے ہو سکتا دیکھیں سبا انجل سے آپ نے پوچ بھی سکتے ہیں شو بیس کے سبا انجل کو پرسوں میں نے ایک سٹوری دکھائی یہ جس میں جھوٹی محبت کے نام سے میری ایک یوٹیوب کے سٹوری چلی ہے ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ اشاریہ آٹھ ایسا کوئی ایم لگا ہوا ہے اچھاڑ لاگ لوگوں نے دیکھا ہے میرا فیال سے لائک بھی بہت اس میں کمنٹس دیکھیں کافی لوگوں نے کمنٹس کی کہ بہت اچھی سٹوری ہے جس پہ ایک میسیج ہے جس میں لڑکیوں کو آپ نے یہ سمجھایا کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے سبا انجل کو جب میں نے سٹوری دکھائی تو سبا انجل نے بولا یار کام تو تمہارا جب دیکھتے نا مجھے بڑا ڈھر لگ رہا ہے لیکن جو سٹوری جو میسیج آپ نے دیا نا خدای قسم خورم آپ نے بلکل ریل اسی طرح کرنا چاہیے پریکٹیکل جب تک انسان نہیں دیکھے گا پریکٹیکل کر کے آپ نہیں دکھاؤ گے اب ہم بات کر رہے ہو سکتا ہم اچھا کہہ رہے سچ کہہ رہے جب تک پریکٹیکل نہیں کر رہے گا سبا انجل نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ خورم آپ نے جو پریکٹیکل کرنے کے دکھایا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ کل ایسا ہو رہا ہے تو بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے دیکھنے سے ہی سب کو محسن سمجھ جائے گا کہ یہ غلط ہے باقی انشاءاللہ کافی لمبی بات ہوگی ہماری شوٹ سٹارٹ کرنی ہے سبا انجل تھنکس آپ نے اگر میری ویڈیو دیکھی شکریہ آپ نے اچھا کمنٹس کیا میرے بارے میں شکریہ آپ کا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آج جو شوٹ ہو رہی ہے مزید جتنی شوٹ ہوگی اور جو ہو چکی ہے میرے ساتھ جو سینئر بیو پی سلیم صدیقی ہوتے ہیں آج بھی کیمرا انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور تھوڑا سا ٹیڑے بھی کھڑے میں بہت تھک جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے جس طرح کا وہ انگل دیکھتے ہیں بندہ بیٹھا ہے تو وہ بھی ٹیڑے ہوگے بیٹھ جائیں گے کھڑے ہیں تو وہ درخت پہ چڑے جائیں گے جہاں بھی کام کو دیکھتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور میں نے تو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ کیمرا مینوں کو جو اببہ ہیں وہ سلیم صدیقی اور ہم شہداد ایک دن انشاءاللہ ان کو وارڈ دے گا کیمرا مینوں نے اس کو پر لکھا ہو کیمرا مین کا اببہ سب کا اببہ جو ہے سلیم صدیقی ہے یہ سمجھ لوڑتے ہوئے کیمرا میں نے ڈرون رون کی ضرورت نہیں ہے سٹینڈ کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہوگے اور باقی سائمہ اسنین بھی میرے ساتھ ویلن بیٹھے ہوئے ان کا بھی شوٹ ہے بھاگنے کا آج بھاگ جائیں گے یہ لڑکی جس کی وجہ سے مار پورا گاؤں مجھے مارتا ہے چھوٹا میں ہوں بچارے کہ سائمہ یہ لے بلو یہ لے کے بھاگ دے اللہ خیر کرے ہے کوئی بات نہیں چلو یہ سیر اوکے تینکیو ویلکم چلیے بھائی اب ہم جاتے ہیں شوٹ پر اور یہ ہے ہماری لوکیشن زبردست اور ہمارے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چار کریکٹر موجود ہیں چاروں ماشاءاللہ سینئر ترین ہے بھائی اپنی فیلڈ کے تینکیو